زہری فوڈز کیچن میں ویلکم دوستو سہدی آ چکی ہے اور حلووں کا موسم بھی آ چک ہے ہر گھر میں سوجی کا حلوہ تو ضرور بنے گا آج میں آپ کو ایک نئے اور یونیک طریقے کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی اس سے پہلے کہ ریسپی شروع کریں چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ ساری ریسپی آپ کو جلدی جلدی سمجھ دیں چلیں جی شروع کرتے ہیں چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کپ سوجی لے لینی ہے اور اس کو چھان لیں بہتر یہی ہوگا باریک والی لے لیں یا موٹی والی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے ایڈ کر دینے دو کپ دودھ جو کہ روم ٹیمپریچر ہونا چاہیے اس میں بیسیکلی ہم نہ سوجی کو سو کر کے رکھیں گے آپ نے نارمل حلوے کھائے ہوں گے لیکن ہم نارمل سے تھوڑا ساٹھ کے ایک الگ ٹچ دے کے اس کو اور مزیدار بنا رہے ہیں اچھا سوجی کو آپ نے نار گھنٹہ ڈیڑھ کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ورنہ بیس پچیس مٹ رکھنے سے اس کا اچھے سے یہ دودھ جو ہے نار ایبزوب کر لے گی تو جی ریس دیتے ہیں تھوڑی سی اور جی یہاں پہ دیکھیں سوجی بلکل پھول چکی ہے اور دودھ آدھے سے زیادہ تو اس نے اپنے آپ میں ایبزوب کر لیا ہوا ہے تو دیکھیں ہوا ہی تیزیاں بس ایسے ہی آپ نے بھی کر لینا ہے اب اس سیچویشن پہ آپ نے سوجی کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف پانی کوئی اوبال کے رکھنا نہیں ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق چینی ایڈ کر لینا ہے کڑاہی میں زیادہ لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ پہلے پانی اوبال کے رکھ لیتے ہیں اور ہلوے میں وہ ایڈ کرتے ہیں ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے اب دو گلاس ہم نے پانی ایڈ کر دینا ہے نارمل جو شیشے کا گلاس ہوتے ہیں وہ بھلا آپ لے لیں اور کوئی اوبالش والے نہیں دینے کوئی تارش ہارے نہیں بنانی ہم نے ہلوے کے لیے ہم نے سیمپلی بس شگر ڈیزولف کرنی ہے ایک اوبالہ آئے گا تو ہم نے اس کو اتار لینا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ والی سیچویشن ہونی چاہیے اچھے سے مکس کرتے جارہے آپ نے اب چاہے تو آپ اس میں علاچی پاوڈر یا علاچیاں بھی ایڈ کر سکتے لیکن اس پوائنٹ پہ میرے پاس ختم ہو گئی تھی تو جی پانی کو اب سائیڈ پہ رکھ لیا اب وہ ہی کڑا ہی سیم رکھ کے اس میں ہم ایک کپ دیسی گھی ایڈ کر دیں گے جتنی آپ نے سوجی لینی ہے اتنا ہی آپ دیسی گھی لیں گے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ کے ہلوے کو بنانا ٹھیک ہے اور بچے دیسی گھی آج کل بچوں نے ویسے ہی کھانا چھوڑ دیا تو ہم بچوں کو اس طرح سے کھلائیں گے یہ ہلوہ اتنا مزیدار ہوتا ہے آپ بچوں کو لنچ بوکس میں ساتھ دے سکتے ہیں ہیلڈی چیزیں دیں تو بچے بھی ہیلڈی رہیں گے خود بھی اچھا کھائیں اب جیسے گھی گرم ہوگا میلٹ ہو کے تو اس کے بعد ہم نے جو دودھ والا مکچر ہے سوجی کا وہ ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چمچ لاتے جانے ہیں اب اس کی گھنٹیں پڑے تو اس پہ آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا یہ نیچرلس آیا بس آپ نے نا آتوں میں جان لگا کہ آپ نے اچھے طرح سے مکس کرتے جانے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی سوجی ساری جو ہے نا وہ اکٹھی ہو چکی ہے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے اس پیچولا سے اس کو الگ الگ کرنا ہے اور دباتے جانے ہیں دبا دبا کے ہلانے ہیں کہ یہ ساری الگ الگ بھی رہے اور تھوڑی سیز پہ افرٹ لگے گی اتنی زیادہ بھی نہیں لگے گی تو حضور لگا کہ ہی شاہ یہی بولتے ہیں نا اب اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ سوجی کی اچھے سے بنائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی کیونکہ ہم نے بیسیکلی سوجی کو بہت اچھی طرح سے بھوننا بھی ہے ہم نے پہلے تو سوجی کچھی رکھے تھی اب ہم نے اتنا بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ تھوڑی تھوڑی سی براؤنیش ٹائپ کی ہو جائے مطبع تھوڑی سی ہو بہت زیادہ کلر بھی ایڈ نہیں کرنا آپ چاہے تو اس میں فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایڈ دی آنڈ اتنا پیارا اتنا خوبصورت کلر ہو جاتا ہے تو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اپشنل ہے آپ لوگ ڈالنا چاہے تو دیکھیں ابھی میں بھونتی جا رہی ہوں اس میں بھوننے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا پہلے آپ کو بتا رہی ہوں 20-25 میٹ بھی لگ سکتے ہیں آپ نے اچھے سے اس کی بنائی کرتے جانا ہے بلکل بھی ایک منٹ کے لیے بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے دو منٹ چھوڑیں گے مطلب دو سیکنڈ چھوڑیں گے پھر فورم سے ہی لانا شروع کر دیں گے دو منٹ کو سیریس نہ لینا اچھا دیکھیں اچھے سے مکس کرتے جا رہے اب اس پوائنٹ پہ باری آتی ہے ڈرائی فروٹس کی آپ جو ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جو گھر میں پڑے ہو صرف بادام ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس تھوڑے بہت تھے جو پڑے ہوئے تھے تو وہ میں نے ایڈ کر لیے سارے میں نے ایسی رفلی چاپ کرنی ہے بادام پیستہ ہے اور کشمش بھی ہے وہ ساری چیزیں آرام رام سے ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو اس پہ چھوارے بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی اس حلوے میں بہت مزیک لگتے ہیں اور یاد آیا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری اور حلووں کی ریسپی نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجئے اب ہم نے چینی والا پانی اس میں ایڈ کر دینا ہے دیکھا کوئی ببلز نہیں ہوئے جیسے سوجی پھٹ پڑتی ہے ایسا نہیں ہوا بس تھوڑا سا آپ نے مکس کرتے جانا ہے اس کو اور بس مکس کرتے جانا ہے بس اس کے علاوہ ہم نے اور کوئی کام کر نہیں ہے لیکن نظریں دونوں آپ کی حلوے کے اوپر ہی ہونی چاہیے صحیح ہے جیسے جیسے گرم ہوگا پانی مکس کرتا جائے گا ساتھ ساتھ دیکھا اس طرح سے مکس ہوتا جا رہا ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے میری مکھنڈی حلوے کی ریسپی نہیں دیکھی وہ بھی بہت زبردستا میں نے ڈالا ہوا ہے دچنہ دال کا حلوہ بھی ڈالا ہوا ہے اس کے علاوہ جی ماش کی ڈال کا جو آپ سب کو بہت زیادہ پسند بھی آیا تھا وہ بھی اگر جنہوں نے نہیں دیکھا وہ لوگ دیکھ لے اب جی میں نے کشمش ایڈ کر دی ہے اور پھر سے ہیلاتی جا رہی ہوں آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹھکر ہونے کی طرف جا رہا ہے مطلب پہلے سے ٹھک ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ دیکھیں جی آپ نے اس پوائنٹ پہ چمچ برابر چلاتے جانا ہے تاکہ یہ لگے نہ لگے گا تو نہیں ویسے نون سٹیک اگر آپ نے رکھی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو برابر میں چلاتے جانے تاکہ اس میں لمس نہ رہیں جو گھٹلیاں تھی وہ بھی میلٹ ہو جائیں دیکھیں بلکل سمود ہلوہ ہے اب ہم نے اتنی ہی بنائی کرنی ہے کہ بس یہ گھی چھوڑ دے تو آپ کو پتہ چل جائے گا خود ہی بنائی کرتے ہوئے کہ جب یہ گھی چھوڑ دے گا تو مطلب کہ ہمارا ہلوہ بہترین سا تیار آئی ہے دیکھیں کچھ ایسی سیچویشن ہے اگر بہت چھوٹے بچوں کو کھلانا ہو تو آپ اس طرح کی رنی کنسسٹینسی رکھ کے ان بچوں کو آرام سے کھلا سکتے ہیں بچے بہت پسند کریں گے دودھ والا ہلوہ اگر بچوں کو کھلایا جائے تو ان کی ہڑیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بڑی ہوتی ہیں یہ ہمارے گھر کی بات ہے میری چھوٹی سسٹر جو ہے اس کو میری امی نے کھلایا اور اب آپ کو سٹوری پہ بھی کبھی نہ کبھی دیکھی جاتی ہوگی اور اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پہ ابھی تک فورو نہیں کیا تو کر لیجئے کس بات کا ویڈ کر رہے اب جی اوپر سے آپ نے بس گارنش کر دینا ہے بہترین سا ہیلوی سا ہلوہ تیار ہے ایک نئے ورین کے ساتھ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا نیکسٹ کون سی ہلوے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں جو بھی آپ کا فیوریٹ ہے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا نیکسٹ آپ کے لئے انشاءاللہ وہ ہی بنا ہوئی تو چلے جی میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے رب راکھا اللہ حافظ